میں نے پہلے ہی کہا ہے دو ہزار چوبیس میں دو ہزار چار دور آیا جائے گا بیس سال بعد دو ہزار چار میں آپ یاد کیجئے سبھی ایکزٹ پول نے اٹل بیہاری واجپائی جی کی سرکار کو نرنائک پرچند بہومت دیا تھا صرف بہومت نہیں پرچند بہومت دیا تھا دو ہزار چار میں پر سرکار کانگریس پارٹی اور یو پی اے کٹ بندن کی بنی بیس سال بعد وہی اتحاس دھور آیا جائے گا جہرام سر میرا آپ سے سوال ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ گیارہ راجیوں کے آپ کے پردیش ادیقشوں نے جو آنکڑے دیئے اس میں لگ بھگ کانگریس کو سواسو کے آسپاس سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گیارہ راجیوں میں ہی overall جو آپ 295 کا آکڑا انڈیا گڑ بندن کے لیے بتا رہے ہیں کانگریس کو کتنی سیٹے مل رہی ہیں اس 295 میں سے اور کیا راجیوار جیسے آپ چینلوں کے ایکزٹ پول پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کیا کانگریس راجیوار کوئی آکڑا دے سکتی ہے کہ انڈیا گڑ بندن کو راجیوار کتنی سیٹے مل رہی ہیں اور آخری چیز کی نیو چینلوں پر جو ایکزٹ پول ہوئے ہیں وہ ایک پیشیور طریقے سے ایجنسی کے دورہ کیے گئے ہیں کانگریس کا جو 295 کا آکڑا ہے یہ کس سروے ایجنسی نے کیا ہے دیکھیں اس کا نام ہی جنتا کا پول ہے تو ہمارے تمام جو گٹ بندن کے صدس سے ساتھی ہیں کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ آم چیئر لیڈرز ہیں آم چیئر پولیٹیشنز ہیں اے سی کمروں میں بیٹھ کر آنکھڑے نکالتے ہیں ایسے لوگ تو کوئی نہیں ہے سب سڑک سے جڑے ہوئے زمین سے جڑے ہوئے گام ڈھانی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ ان کو جو فیڈبیک ان کے گراؤنڈ سے آیا ان کے ورکر سے آیا ان کے کاریکرتاؤں سے آیا اور سب نے اپنی اپنی ایجنسیز بھی ہائر کی تھی ایسا نہیں کہ لوگ ٹریک نہیں کر رہے تھے سب کر رہے تھے اس کے بعد جو نچوڑ نکلا کر ہماری دو ڈھائی گھنٹے کی بیٹھیک چلی اس میں سب نے اپنے 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 آنکھڑے رکھے اور وشلیشن کیا ایسا نہیں کہ صرف آنکھڑے رکھے سوال جواب ہوئے اور لمبی چرچہ ہوئی وشلی چرچہ کے پششات یہ دو سو پچچانوے کا جو کم سے کم دو سو پچچانوے it's minimum 295 it's not maximum it's minimum تو یہ آنکھڑا اس وقت ان تمام نیتاؤں سے بات جو نیتا وہاں نہیں تھے ان سے بھی سمپرک ہوا فون پر اور ان سے فون پر لمبی بات ہوئی اور اس کے بااد یہ آنکھڑا آپ کے سامنے ہم نے رکھا سپریہ جی آپ میں سے بہت سارے ساتھی چناؤ میدان میں گئے آپ نے وہاں سے ریپورٹنگ کری جن لوگوں نے چھتروں سے ریپورٹنگ کری کیا آپ ان آنکھڑوں سے واقعہ رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے آنکھڑے صحیح بھی ہو سکتے ہیں جتنا آکروش ہم نے جنتہ میں دیکھا بے روزگاری کو لے کر مہنگائی کو لے کر جس قدر یوبہ گصہ دکھا آپ کو لگتا ہے یہ آنکھڑے صحیح ہو سکتے ہیں میری اپنی خبر ہے اور کیونکہ آپ ہی لوگ کے بیچ میں رہ کر بیس سال کام کیا ہے کہ نیوز رومز خود چوک بھوچکے تھے کہ اس طرح کے آنکھڑے آ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ گئے تو مجھے لگتا ہے یہ ویوسائے ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں اس کا اتنا ہی منورنجن لیجئے منورنجن اٹھائیے دو تین دن اور چار جون کو جب اصل آکڑے آئیں گے تو وہ جنتہ کی آواز ہے وہی مطادیش ہے یہ جو آکڑے ہیں یہ اگر اگر یہ سچ ہے تو یہ پوری طرح سے مطادیش کے خلاف ہے کیونکہ جنتہ میں آکروش ہے گصہ ہے جنتہ پریشان ہے اور اس نے کمر کس کے بدلاؤ کے لیے ووٹ دیا ہے اس میں میں کچھ ایڈ بھی کروں گا ایک نام میں نہیں لوں گا لیکن ایک بہت زیادہ سیلیبریٹیڈ سیفولوجسٹ جن کے بارے میں سب انتظار کر رہے تھے کل کی ان کے آنکھ رہے آئے یا نہیں آئے دیکھئے پاردرشیتہ بہت آوشک ہوتی ہے نیتاؤں کے لیے بھی ہوتی ہے پترکاروں کے لیے بھی ہوتی ہے اور جو سیفولوجسٹ ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے وہ دراصل کام بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کرتے ہیں ان کے پیروز پر ہیں ان سے پیسے لے کر کام کرتے ہیں اور پہلا آنکھڑا انہی کو جو بھی ان کی فائنڈنگ ہوتی ہے پہلے امیر شاہ جی اور پیوش گویل جی کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ آنکھڑے وہاں سے آئیں ٹیلی ویژن کے مادھیم سے فول ٹائم بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی پرنٹنگ پریس تھی کہیں مدی پردیش میں تو یہ سب باتیں پاردرشی طریقے سے لوگوں کے سامنے آنی چاہیے یہ سٹا بازار کو انفلوینس کرنا چاہتے ہو آپ چلیے کما لیجی ایک دو دن آپ منڈے کو شیئر مارکیٹ کو انفلوینس کرنا چاہتے ہو چلیے منڈے کو آپ وہ بھی کما لیجیے آپ کے جو جو ٹیمپو والے دوست ہیں ان کو کمانا ہے ان کو کمانے لیجیے لیکن اگر آپ کچھ اور شڑینتر رچ رہے ہیں if there is a کانسپیریسی you are hatching and you are trying to لیجیٹیمائز that کانسپیریسی through these آنکڑا then I am sorry the country is watching you یہ شڑینتر کو آپ ایک جامہ پہنا رہے ہیں کہ نہیں سب دیکھئے ماحول بن گیا یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے یہ سوال آج پورا دیش جاننا چاہتا ہے سر سر ایک منٹ ایک منٹ سر جن راجیوں میں ایک دٹ پولز میں بی جے پیو کلین سیپ ملا ہے مدھ بردیس ڈلی اتراکھن کوئی خاص بجے تھی کہ ان کے کوئی بھی لیڈر نہیں جڑے سر سب دورے میں سارے لیڈر کی بات election چل رہا ہو وہاں تو بلکل بہت سہی بات جہاں ایک ڈیڑھ کروڑ ووٹ بڑھ جائیں وہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ دھائی کروڑ جہاں ڈس لاکھ ایوی ایمز مسنگ ہیں وہ سوال نہیں پوچھ رہے وہ کانسپیریسی نہیں دکھ رہی جہاں وہ جس کو آپ می پول می پول اگزز جو بھی نام ہے اس کا وہ بی جے پی کا کارکرتہ سمجھ لیجئے وہ سوال نہیں پوچھ رہے آپ کمال کر رہے ہو دھائی کرو جہرام سر جہرام سر one question about what the concern you have raised to the ECIs that the home minister is making calls to 150 DMs now the ECI has responded to it and they have also asked the detailed information from your side and they have said that no DM has mentioned about any such kind of influence being made by some of the person which is being there in the power یہ سب مانا وجیانی کھیل نیورتمان گرہ منتری DM اور کلیکٹر سے بات کرتے ہیں دیڑھ سو پردھان منتری افسوروں کو بلاتے ہیں اور سو دن کا پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں نیورتمان پردھان منتری ہے پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کی چناؤ کے نتیجے کے دو دن پہلے پردھان منتری میں نے بھی کئی پردھان منتری دیکھے ہیں کئی پردھان منتری کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کی چناؤ کے دو دن پہلے میٹنگ بلا رہے ہیں کی سو دن میں ہم کیا کریں گے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے transfer posting ہوا ہے ہم نے اس پر شکایتیں کی ہیں order نکالا گیا ہے transfer posting کمپنیوں کو ٹھیکا دیا گیا ہے نیتی جو نیتیاں ہیں اس میں بدلاؤ لائیا گیا ہے سب ہم نے election commission کے سنگیان میں لائیا ہے ان کو جانکاری دی ہے 117 شکایتیں ہم نے کی ہے تو یہ سب دھمکی کہ ایک رنیتی ہے ان کی ایک ڈر فیلا رہے ہیں ایک منوویجیانی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم ستہ میں واپس آ رہے ہیں تو چار تاریخ کو نشپکش طریقے سے کاؤنٹنگ ہونا ضروری ہے آج کاؤنگریس ادھیاکش اور راہول جی نے ہمارے امیدواروں کے ساتھ بات چیت کی ایک چیک لسٹ سبھی امیدواروں کے پاس ہے آج صبح ہمارے کوشا ادھیاکش نے ایک مدہ اٹھایا کاؤنٹنگ ایجنٹ کو لے کر اور الیکشن آیوگ سے کچھ ہی سمیہ کے اندر ایک سپشتی کرن بھی آیا پر سوال یہ ہے کی شک کیسے پیدے ہوا جو ہمارے ٹریجرر اجے مہکن نے مدہ اٹھایا تھا وہ صحیح تھا اگر وہ نہیں اٹھائے ہوتے تو یہ سپشتی کرن بھی نہیں آتا تو چناؤ آیوگ کو بھی نشپکش رہنا ہے سمویدھانی سنستہ ہے سب لوگ دیکھ رہے سب کی نگاہیں صرف پارٹیوں پر نہیں ہے امیدواروں پر نہیں ہے سب کی نگاہیں election commission پر بھی ہے پر اب تک جس طریقے سے election commission نے اپنا کارے کام کیا ہے ہمیں وشواس ایک سمویدھانی سنستہ ہے اس کا سممان کرتے ہیں اس کی ایک گریمہ ہوتی ہے اور ان کو نشپکش طریقے سے کام کرنا چاہیے جہیرام جی ایک سوال ہے جو آپ لوگوں کا انمان تھا اور جو exit پول آئے ہیں جہیرام جی ایک سوال دکشن بھارت کو لے کر ہے جو exit پول کے نتیجے آئے ہیں اس میں خاص طور سے تمیل نادو یا کیرل جنسے جو راج ہیں اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ بڑی اچھی خاصی سنکھیا میں سیٹیں لے رہی ہے دکشن بھارت میں بی جی پی ساف میرا سوال یہ دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ کیرل اور تمیل نادو کے جو exit پول میں آنکھڑے دیئے گئے ہیں بلکل فرزی آنکھڑے ہیں اور جو آپ 295 آنکھڑا ہے کیا اس میں ویسٹ وینگوال بھی انکلوڈیڈ ہے ٹی ایم سی کے سانسد 295 میں سارے راجیوں شامل ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سٹیٹ کو چھوڑا ہے